موسیقی 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 مثلا جی ایم سید کھڑے ہو گئے مسلم لیگ کے خلاف پاکستان بننے سے پہلے لگا ہو گئے تھے بڑے پرامیننٹ لیڈر تھے بڑے محسر تھے تو قائد آدم بمبئی سے ٹیلی فون کر کے پوری اس کی رودات سنتے تھے ٹکٹ انہوں نے نہیں دیا کسی کو ٹکٹ دیا پارلیمانی پارٹی نے جس کو بھی دیا اور لگا کہ وہ کمزور ہے تو خود پیسے بھیجوائے مجھے یاد ہے تیس ہزار روپے اس زمانے میں جو بڑی رقم تیس لاکھیں اس سے بھی زیادہ یہ کانسیچنسی کی پالٹکس مختلف ہے ہر ہلکہ دوسرے ہلکے سے مختلف ہے شخصیات مختلف ہیں پیٹرن مختلف ہے ماضی مختلف ہے برادریاں مختلف ہیں رجانات مختلف ہیں اس کو سٹیڈی کرنا ہوتا ہے وہ تین چاہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کون آدمی پارٹی کو سازگار ہے جیت سکتا ہے اور کریکٹر کے لحاظ سے نسبتاً بہتر ہے معاشرے میں جیسے لوگ ہوتے ہیں بیسی پارٹی میں آتے ہیں اس دفعہ یہ تو ٹھیک ہے کچھ کام تحریک انصاف کر رہی ہے پچھلی دفعہ جیسی جھک نہیں مارے گی لیکن گجر خان کا مجھے پتا ہے کہ جھک مارنے کا پورا ارادہ ہے اسی طرح مظفر گڑھ میں وہ دستی تیار ہے تابن کے لیے اس کے ساتھ کوئی ابھی تک ان کی بات نہیں ہو سکی اسی طرح حفظہ باد میں میں نے قصہ آپ کو بتایا تھا بٹی خاندان کا اچھا مسلم لیگ کام کر زیادہ کہ مسلم لیگ نے سروے بھی کرائے جو انہیں کرانے چاہیے اور مسلم لیگ نے امیدواروں کے معاملے میں کمپرومائز بھی کیا آپ تو خیر سرکاری خزانہ ہیں ایک ہزار ارپ کا نوٹ شاپ لیں میڈیا کو دے دیں کسی کو کہا اعتراض ہے جب میڈیا کو یہ اعتراض نہیں تو اور کسی کو کہا اعتراض وہ کام کرتے ہیں پرپرلی لائک اے پارٹی لائک اے گورنمنٹ لائک اے مافیا اب ایک مافیا کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا دنیا میں بتیرے لوگ ہیں جنہوں نے تنہا بھی مافیس کا مقابلہ کیا اور پلٹ دیا ان کو لیکن اس کے لیے دانائی تو چاہیے نا اعتدال جو جناب آلی فرما رہے ہیں کہ اس کو جیل بھیجے بغیر نہیں رہوں گا ان کو یہ معلوم ہونے چاہیے پولٹیکل سائنس کا ایک اصول ہے بیچ ویس لوگوں کو آپ پربوک کر رہے ہیں تو آپ گورن ہی نہیں کر سکتے مجھے تو ایسا لگتا ہے نا اس ملک پہ کبھی نواز شریف اب گورن کر سکے گا نا امران ہاں کر سکے گا نواز شریف جیت بھی گیا تو اتنی ہی جان اس نے پیدا کر دی یہ ابھی دکھا رہے تھے حنیف عباسی حنیف عباسی جیسے جس پارٹی کے لیڈر ہوں میں اس شہر میں رہتا ہوں میں تو نہیں مانتا مسلم لیگ کو مجھے جو پہلا موقع ملے گا میں ان کو گرانے کی کوشش کروں گا کیا لوگوں کی تظلیل کر رہے ہیں کوئی اتدال دونوں کے پاس چانسز کام ہے تو پیپس پارٹی کے پاس چانسز ہے شامی صاحب میں نے یہ نہیں کہا چانسز کام یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی بڑے اس وقت مستعد ہیں پیپس پشاور میں موجود ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں برسر اقتدار نہیں آنے دیں گے پنجاب پر حکمرانی کریں گے حارون صاحب نے بڑا آپ کو بلوقت موچورا دیا ہے دیکھیں بات کیا ہے عمران خان صاحب جب سے انتخابات ہوئے ہیں ان کی پولٹکس کیا ہے وہ شدید ایک محاضرائی کی قفیت پیدا کی ہے شدید تنقید ایک دھرنا دوسرا دھرنا وزیراعظم سے استعیفہ مانگنا اس ساری تگدہ سے ہوا کیا ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون اس کا ورکر وہ اپنی جگہ قائم ہو گیا ہے بہت شدت کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور عمران خان صاحب نے تحریکہ انصاف کو اتنا مضبوط نہیں کیا جتنا مسلم لیگ کو کیا ہے اور مجھے تو مسلم لیگ نون کے اندر کوئی بغاوت نظر نہیں آئی کوئی سی شخص نے پارٹی نہیں چھوڑی کسی شخص نے اپنی لیڈرچپ پر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا اور اب زرداری صاحب جو ہیں ان کے ووٹرز جو تھے وہ بھی کافی بڑی تعداد میں وہ عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے اب وہ ان کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کس اتنا کامیاب ہوتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں وہ الیکٹیبلز جو ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں فیصل صالح حیات کو لے کر آئے ہیں اور یہ بھی خبر ہے کہ ان کو یہاں شد صدر بنا دے پیپلز پارٹی کا تو جو الیکٹیبلز دو چار اگر وہ ڈھونڈ لیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ نشستیں دو تین چار بڑھ جائیں لیکن ابھی تو ان کا مقابلہ وہ عمران خان صاحب سے ہے نواز شریف سے نہیں ہے اچھا پارٹی کی صدر پر آیا صاحب مسلم لیگ نون کے اندر کوئی تفریق یا دھڑے بندی موجود نہیں ہے جو کہ سامنے آسکے اور واضح طور پر سب اس کو دیکھ سکیں جس طرح سے ہم تحریک انصاف کی بابت سنتے ہیں لیکن اب جو انٹر پارٹی الیکشنز ہیں اس میں دھڑے بندی پر قابو پالی آ جائے گا یا اُبھر کے سامنے آئے گی یہ دیکھیں حکمران جماعت جو ہوتی اس میں کیوں دھڑے بندی ہوں لیکن ہم نے تھوڑے بہت اختلافات فیصل آباد میں دیکھے تو صحیح نا نہیں نہیں وہ تھوڑے سے ہیں دونوں جو ہیں دھڑے دونوں کے دونوں پارٹی کو چھوڑ کے تو نہیں گیا واپس میں ہے لیکن پارٹی کی بیچ میں پیپلز پارٹی میں بھی انتشار ہوتا تھا لیکن بھٹو صاحب کی قیادت میں رہتے تھے شیخ رشید جو تھے وہ کومنس یا سوشلسٹ لیڈر ایک طرف تھے مصطفہ کھار دوسری طرف تھے لیکن سارے اس امبریلہ کے نیچے تھے لیکن کراچی میں بھی ہم نے دیکھا سندھ میں بھی دیکھا کہ ناراض ہوئے دیکھیں بات سنیں پاکستان جیسے معاشرے اور محول میں جب آپ برسر اقتدار ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی تمام اکل اور دانائی کا مجسمہ جو ہیں آپ جب آصف علی زرداری تھے تو ہم نے ان کو ایک درجہ دے دیا چنکیہ سے بھی آگے کہ جی دیکھئے وہ سب کے کیا انہوں نے چالے کی ہیں منورٹی ہو سنگل پارٹی بھی ان کے پاس نہیں تھا جاویل حجمی صاحب نے کہا تو پی ایچ ڈی ہے اور وہ پی ایچ ڈی ہیں سیاست میں ایسے ہیں جب عیوب خان کی حکومت دس سال پورے کیے تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اگلے بیس سال بھی حکمرانی کنونشن مسلم لیگ نے کرنی ہے جب بھٹو صاحب انتخابی دنگل میں نہیں اترے تھے اس سے پہلے پتا چلتا تھا کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ان کا ایسے ہے تو نون لیگ جو ہے خاص طور پہ آج کل کے محول میں وہ راہیل شریف سے بھی نکل آئے ہیں ڈان لیگ سے بھی نکل آئے ہیں اب جو یہ شادیانیں بجا رہے ہیں کہ جی کسی کی ہار نہیں ہوئی کسی کی جیت نہیں ہوئی مطلب ہے کہ اوپر وہ تھوڑا اڑان ان کی تھوڑی اوپر ہے تھوڑے نہیں بہت اوپر بہت اوپر ہے شادیانیں وہ بجا رہے ہیں تو اب ایسا وہ تاثر ایسا عام آدمی پہ لگے گا کہ بس جی اب سے لے کے جون دو آزار اٹھارہ تک جو میدان پانی پاد بننا ہے پنجاب میں پس اس میں یہ نون لیگی چھائی رہے گے ایسے کبھی نہیں ہوتا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ عمران خان کو کیا کرنا چاہیے یہ کس نے کہا ہے کہ آپ جلسے کریں تو آپ ہلکے کی سیاست کی طرف توجہ نہیں دے سکتے اور ہلکوں کی سیاست یا اس پہ آپ توجہ دیں تو آپ جلسے نہیں کریں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہنی چاہیے اس میں مشک ان کو کرنی چاہیے کیونکہ جو بازار گرم ہوگا جو جنگ گرم ہوگی وہ پنجاب میں تو ایسا عام دھیان کس طرف ہے جلسوں کی طرف ہے نا عمران خان کا زیادہ دھیان وہ موبیلائزیشن کا ایک طریقہ ہے بہت ہو گئی موبیلائزیشن آپ تک آپ کو یہ آپ کی تھوڑی بات آپ وہ تواتر سے آپ کے سوالات آ رہے ہیں اتنے تو سپریم کورٹ کے جج سائبان بھی جو ہیں وہ بھی نہیں کرتے جتنے آپ وہ کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں آپ بیق وقت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ان کو دھیان دینے کی ضرورت ہے آج مجھے آپ بتائیے بشمول حکمران جماعت کون سیاسی لیڈر ہے جو صرف اعلان کر دے جلسے کا اور پرسوں ترسوں جلسہ ہو جائیں یہاں پہ جو کرنا پڑتی ہے حکمران جماعت کو تمام اپنے سرکاری اور سارے ریسورسز کر کے وہ ایک جلسے کر کے شامیانے کی بیش میں کرتے ہیں تو جلسے ایک موبیلائزیشن کا بہترین طریقہ ہے لیکن ساتھ ساتھ ہلکوں کی طرف جو ہے جو حارون صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو دیکھنا ہے کون آپ میدان میں اتار سکتے ہیں کون ایسے ہے اس کے لیے بھٹو صاحب جو تھے نائنٹین سیونٹی میں اس کی الیکشن کیمپین سے پہلے کوئی ایسا تحصیل ہیڈکورٹر ویسٹ پاکستان میں نہیں تھا جس میں وہاں وہ نہاں گئے انہوں نے خود وہاں پہ آفیس بیررز جو نہ تھے انہوں نے خود ان کو پتا تھا کہ قومی اسیمبلی کا کون کھڑا ہو رہا ہے نیچے صبح وہ ان کی ایک وہ دسترس تھی سیاست پہ سیاسی نقشے پہ خود وہ کیونکہ ایوب خان کے سارے دور میں رہے تھے ان کو پیچان تھی کہ ہلکے کی سیاست کیسے کی جاتی ہے سندھ میں ان کے والد بھی رہے تھے ہارے بھی تھے پر تھے میدان میں تو وہ ان کو تھی تو اس کے ادراک اور اس کی کوشش عمران خان کو کرنی چاہیے لیکن جلسے بھی اور یہ بھی کامرانہ بہت دیر سے چھپا ہے آپ آپ پتہئیے جلسے تو جو کرسیوں پر ہوتے ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے سیاسی جلسے نہیں دیکھتے جو کرسیوں پر ہوتے ہوں اب تو کرسیاں بچائی جاتی ہیں اور بعد میں وہ اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں جو جلسے میں آنے والے ہیں جو الیکشنز آ رہے ہیں اس کے لئے وفاق پر بڑی تنقید اب تک کمران خان کرتے رہے ہیں جتنے سال حکومت کی ہے اتنے عرصے وہ تنقید کرتے رہے ہیں لیکن کپی کی جو کارکردگی اس کو بھی تو بطور مثال وہ پیش کر سکتے تھے آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی اب مہم چلا رہے ہیں اشتہاری مہم اشتہار دیے جا رہے ہیں کپی کے حکومت کی کارکردگی عوام کو بتانے کے لئے کامران یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ الیکشن میں کامیابی کے لئے عمران خان کو جلسوں کے وجہ انتخابی حلقوں دو یہ ایک ہی بات ہے آپ جب انتخابی حلقے میں جا کے جلسہ کرتے ہیں اور سپیس میں تو نہیں کر رہے ہوتے لیکن دخات کی طرف کم ہے نا دھیان جس انتخابی حلقے میں آپ جاتے ہیں اس پہ آپ فوکس کر رہے ہوتے اور اس سے اچھا اور کیا میسف پاور شو ہو سکتا ہے اس حلقے کے لئے کہ آپ وہاں جا کے میس موپلائزیشن کر رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو اپنی پاور دکھا رہے ہیں اپنی وائیبیلٹی دکھانی کوش کر رہے ہیں لیکن جو بات حرون صاحب نے کی رہا ہے وہ بات ایک فیکچول بھی صحیح ہے کہ نون لیگ نے جو سروے کیا اور انٹرنیشنل ارگنیزیشن سے سروے کروایا اس سے ان کو ایک دو وقت سے پہلے پاہ چل گیا لاس الیکشن میں کہ یہ کینی ڈیٹ جو ہے ان کے جو اپنے دو کینی ڈیٹس کے درمیان مقابلہ تھا ان میں سے کس کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں اور انہیں اس گھوڑے کے اوپر جو ہے رہا وہ ٹپ لگا دی اب اس سے اگر عمران صاحب سروے قرار بھی لیں تو ایک اور بات بڑا ایشو یہ ہے کہ کیا عمران صاحب کے پاس اس حلقے کا وہ الیکٹیبل کینی ڈیٹ موجود ہے جو عمران صاحب کی طرف جانا چاہتا ہے اور ان کو اتنا وائبل اور پاہفل سمجھتا ہے کہ وہ بلیو کرتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ جائے گا اسے ام این اے تھوڑی بننا ہے اسے تو حکومت میں آگے ام این اے یا منسٹر بننا ہے تو یہ اصل سوال ہے وہ تو عمران صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی اور پاپلیرٹی ہے کہ وہ کتنی ہوگی تو اس پہ بیس کرتا ہے انتخابات اور حلقوں کی سیاست نہ کہ وہ حلقوں حلقوں میں جائیں تو وہ حلقوں میں صرف ان کے جانے سے وہ کوئی پیر تو ہے نہیں کہ حلقوں میں جائیں گے تو وہ کینی ڈیٹ بھی جو نون لیگ کو سمجھتا ہے یہ وائبل ہے اور پاور انہی کے پاس آئے گی نیکس الیکشن میں وہ ان کے پاس چلا جائے گا اس بیس پہ نہیں جائے گا جتنے چاہے وہ جلسے کر لیں جتنا چاہے وہ فوکس کر لیں انتخابی حلقوں پر ان کی اپری سٹینڈنگ کیا ہے اور لوگوں کو انہوں کی پرسیپشن کیا ہے کہ کیا وہ اگلی گورننس کے اہل ہے لوگوں میں ٹرس کر سکتے ہیں پالسی میکنگ ہے سٹیٹسپنشپ ہے تب ہی اس علاقے کا اس حلقے کا